اسلام علیکم ساتھی ہے تفصیل کچھ دیر میں اور آغاز کرتے ہیں پاکستان بھارت افغانستان اور غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور دنیا بھر کی اہم خبروں سے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے افغانستان پر دہشت کردی کی خلاف معصر اقتعبات کرنے کے لیے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے غزہ قستان کے دارالحکمت آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کی کونسل کی سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے خطے کے عوام کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرنے پر شنگھائی تعاون تنظیم کو سراہا انہوں نے کہا کہ افغان عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے عبوری افغان حکومت کے ساتھ بامانی باتچیت کرنا ہوگی افغان حکومت دہشتگردی کے خلاف معصر اختامات کرے تاکہ اس کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو وزیراعظم محمد شاہبہ شریف نے آئندہ سال کے لیے صدر شی جن پنگ کو ایسی او کی چیئرمنشپ پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ ایسی او خطے کے عوام کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان اس سال اکتوبر میں شنگھائی تابون تنظیم ایسی او کے سربراہن حکومت کا اجلاس منعقد کرے گا ترجمان نے کہا کہ سال سن دوہزار چوبیس پاکستان اور شنگھائی تابون تنظیم کے تعلقات کے لیے ایک اہم سنگ کے میل ہے کیونکہ پاکستان اس وقت ایسی او کانسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کی صدارت سبھالے ہوئے ہیں جو ایسی او کا دوسرا سب سے بڑا فیصلہ ساز فورم ہے اس اجلاس سے قبل ایک وزارتی اجلاس اور عالی حکام کے مطابد دوروں کا نقاط ہوگا جن میں ایسی او رکن و مالک کے درمیان مالیاتی اقتصادی سماجی اور ثقافتی اور انسانی تابون پر توجہ دی جائے گی خازقستان کے درمکمت آستانہ میں منقضہ شنگھائی تابون تنظیم ایسی او کا دو روزہ اجلاس جمعیرات کو ختم ہو گیا بھارت کے وزیراعظم نرندر مودی نے اس میں شرکت نہیں کی انہوں نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کو بیجا جنہوں نے آخری روز اپنے چینی احمد سب وانگ یی سے ملاقات کی حالانکہ اس سے قبل پانچ اجلاسوں میں وزیراعظم مودی بزاد خود شریک ہوئے تھے سفارتی اور صحافتی حلقوں میں ان کی ادم شرکت پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے تجزیہ کاروں کی قیاس آرائی ہے کہ ایسی او میں بھارت کی کم ہوتی دلچسپی کی ایک وجہ اس پر امریکہ کا دباؤ ہو سکتا ہے حالانکہ کچھ تجزیہ کار اسے مسترد کرتے ہیں شنگائی تابون تنظیم علاقائی سربراہ اجلاس کے شرکا کے طرف سے جمعیرات کو دستخط کیے گئے اعلامیوں میں عالمی سیاست میں ٹیکٹونک تبدیلیوں پر روشنی ڈالی گئی ہے چین ایڈانوما شی جن پنگ اور روسی صدر ولادی میر پوٹن نے اجلاس میں شرکت کی بھارت کے وزیراعظم نے رندر موڈی آٹھ اور نو جولائی کو روس کا دورہ کریں گے روس کے یوکرین پر حملے کے بعد یہ ان کا روس کا پہلا دورہ ہے کریملن نے جمعیرات کو ایک پیان میں کہا کہ موڈی اور روسی صدر ولادی میر پوٹن روس بھارت تعلقات کو مزید ترقی دینے کے امکانات کے ساتھ بین الاقوامی اور علاقائی ایجنڈے پر بھی تباتلہ خیال کریں گے بھارتی پولیس نے جمعیرات کو بتایا کہ انہوں نے اس ہفتے شمالی ریاست اتر پردیش میں ہندووں کی ایک مذہبی تقریب بھگدر مچنے کے سلسلے میں چھے افراد کو گرفتار کر لیا ہے اس حادثے میں ایک سو اکیس افراد ہلاک ہو گئے تھے امریکہ میں آج چار جولائی کو یوم آزادی کے بوقع پر قومی تاتیل ہے اس حوالے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ کے پہلے صدر چارج واشنگٹن سے لے کر موجودہ صدر جو بائیڈن تک ملک کے ہر صدر نے ملک کی سالگرہ چار جولائی کو منائی ہے جس میں واحد استثناء جان ایڈمز تھے جنہوں نے چار جولائی کو تاتیل اور جیشن سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ دو جولائی حقیقی یوم آزادی ہے اور دراصل دو جولائی سترہ سو چھتر کو کانٹینینٹل کانگریس نے آزادی کی قراردات کے حق میں ووٹ دیا تھا تاہم چار جولائی سترہ سو چھتر کو امریکہ کی آزادی کا بازابتہ اعلان کیا گیا تھا یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر میں رنگا رنگ تقریبات کا احتمام کیا جاتا ہے صدر جو بائیڈن نے امریکہ کے صدارتی انتخابات کی دور سے دست پردار نہ ہونے کے عظم کا اظہار کیا ہے انہوں نے بودھ کو امریکہ کے تیس ریاستوں کے ڈیموکریٹک گورنروں سے ملاقات کر کے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ اس سال نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں اپنی جماعت کی جانب سے امیدوار رہنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر فٹ ہیں حال ہی میں امریکہ نشریاتی اداری کی مذبانی میں سابق صدر ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ ہونے والے مبائیسے میں ان کی خراب کارکردگی کی وجہ سے ڈیموکریٹک پارٹی کے کئی حلقوں کے جانب سے صدارتی امیدوار تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا فلسطینی آسکری گروہ حماس نے اسرائیل سے مذاکرات میں سالس کا کردار ادا کرنے والے ملک قطر کو غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کے رہائی کے بارے میں نئی تجاویز پیش کی ہیں اسرائیل کے وزیراعظم بن یامن نیتنیاہو کے دفتر نے اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی کہ اسرائیلی مذاکراتی ٹیم یرغمالیوں کی رہائی کے لیے منصوبے پر حماس کے کچھ خیالات کا جائزہ لے رہی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ جائزے کے بعد طلبیب سالسوں کو ان کا جواب دے گا حماس نے بدھ کو جو تجاویز پیش کی ہیں ان میں مئی کے آخر تک امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے طرف سے اعلان کردہ تین مرحلوں پر مشتمل مہاہدہ شامل ہے نیتن یاہو کی حکومت حماس کے پیش کیے گئے خیالات کا جائزہ اس ایسے وقت میں لے رہی ہے جب اسرائیلی افواج نے وسطی اور جنوبی غزہ میں ہزاروں فلسطینی شہریوں کی نقل بکانی کے دوران حملے چاری رکھے ہوئے ہیں لبنان کی عسکریت پسند تنظیم حزباللہ نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے میں اس کا ایک سینئر کمانڈر محمد نیمہ ناصر حلاک ہو گیا ہے اس حملے کے ردعمل میں حزباللہ نے اسرائیل پر کئی راکٹ فائر کیے ہیں حزباللہ نے اپنے سینئر کمانڈر کی حلاکت کے ردعمل میں اسرائیل کے فوجی ٹھکانوں پر لگ بھگ ایک سو راکٹ اور میزائل فائر کیے اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ کھلے علاقوں میں میزائل گرنے سے آگ بھڑک اٹھی لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا یوکرین کے فوجی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے روس کے بائیس فضائی ڈرونز میں سے اکیس کو مار کر آیا ہے یوکرین کی فضائیہ کے مطابق روسی اففاج کے طرف سے یوکرین کے مختلف شہروں پر ان ڈرونز کے مدد سے حملے کیا گئے یہ حملے ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب یوکرین کے صدر ولادی میر زیلنسکی نے بت کو دیر گئے یوکرین کے لیے فوجی امداد کی تازہ ترین اعلان پر امریکہ کا شکریہ دا کیا تھا پینٹیکون نے بتکروز بازابتہ طور پر یوکرین کے لیے دو حصوں پر مشتبل سیکیورٹی امدادی پیکج کا اعلان کیا تھا جس کے مالیت دو آشاریہ تین ارب ڈالر ہے برطانیہ میں آج عام انتخابات ہو رہے ہیں پارلیمنٹ کی چھے سو پچاس نشستوں پر ساڑھے چھے ہزار ساڑھے چار ہزار امیدوار میدان میں ہیں برطانوی میڈیا کے مطابق چھے سو پچاس نشستوں کے لیے لیبر پارٹی کنزرویٹیب لیبرل ڈیموکریٹس اور دیگر جماعتوں کے امیدوار متے مقابل ہیں انتخابات کے لیے ملک بھر میں چالیس ہزار سے زائد پولنگ اسٹیشنز قائم کیا گئے ہیں پولنگ مقامی وقت کے مطابق صبح سات بجے سے رات دس بجے تک جاری رہے گی امریکہ میں چار جولائی کی تاتیل کے بوقع پر اختتام ہفتہ سفر کے نئے ریکارڈ بننے کی توقع ہے ٹرانسپورٹیشن سیکیورٹی ایڈمیسٹریشن نے پیش گئی کی ہے کہ اتوار کو امریکی ہوائیڈوں پر تیس لاکھ زیادہ مسافروں کی سکریننگ ہوگی آٹو کلب ٹرپل اے کو توقع ہے کہ ستر آشاریہ نو میلین افراد میں سے بیشتر گھر سے کم از کم پچاس میل کا سفر تیک کریں گے کرکٹ بھارت کی کرکٹ ٹیم سترہ برس کے بعد ایک بار پھر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی ٹروفی کے ساتھ وطن واپس آگئی ہے چھبیس جون کو فائنل میں جنوبی افریقہ کو شکست دینے کے بعد بھارتی ٹیم دوسری پار چیمپئن بنی ہے بھارتی کرکٹرز نے ورلڈ کپ جیتنے کے خوشی میں کیگ بھی کاٹا جس کے بعد انہوں نے وزیراعظم نیرندر مودی سے ملاقات کی یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا احسار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان کوششوں کو چاری رکھئے گا نیوز پروڈیوسر آئیزہ ارفان اور نیوز ایڈیٹر بہت چلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ